السلام علیکم وعلیکم السلام عمر کیسے ہیں آپ میں ٹھیک تھا میں ہم شہیلا کیسے ہیں آپ ڈی ایل جی کی فرسٹ پاڈکاسٹ میں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے اپنے بارے میں کچھ بتائیں جی جیسے ابھی آپ نے بتایا ہے کہ میرا نام شہیلا بیگ ہے اور میں جرمی میں پچھلے تیس سال سے رہ رہی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ چھوٹی سے فیملی ہے میری تین بچے ہیں میاں ہیں اور میری اپنی فیملی جو ہے مدر فادر کی طرف سے ہم لوگ ڈنمارک سے بلونگ کرتے ہیں تھرڈ فورس جنریشن چل رہی ہے میں آئی ام دو سیکنڈ میرے پچھے تھرڈ جنریشن آف ڈنمارک اور جو کہ اب جرمنی میں ہیں تو یا ویسے روٹس پاکستانی ہے روٹس آف کی پاکستانی ہے آپ نے اپنے دوسرے کچھ پاڈکاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ آپ پی ایس ڈی کر رہی ہیں ماشاءاللہ کر رہی تھی آئی ہوپ ایس ناٹ اکلوز چپٹر فور می بکوز مجھے اسے بڑی محبت ہے لیکن یہ کچھ لاحاصل قسم کی محبت ہو گئی ہے اور اس کے پیچھے شاید میری ہی جس کو کہتے ہیں کتا ہی ہے لیکن یس میں نے اپنا ماسٹرز یہی سے کیا بیچلر یہی سے کیا یعنی کے کہلے کیونکہ ہم ریزدیر تو میرے سکول کالج یونیورسٹی میں نے جرمنی سے سٹارٹ کی تھی تو بیچلر اور ماسٹرز بھی یہی سے کیا اور اس کے باد پھر پی ایس ڈی میں انرول کی اپنے آپ کو بیگر فل مادر تو بس وہ لیک اف ٹائم اور لیک اف موٹیویشن شاید بھی کہلے فیملی اور پریوریٹیز جس کی وجہ سے ایک لاحاصل سی محبت بن گئی ہے لیکن ہے ابھی لائن میں ہے وہ چیز جی جی بالکل ہے صحیح اور الحمدللہ کبھی کبھی جب دن میں کرتا ہے تو میں اس کی طرف چلی جاتی ہوں لیکن ابھی پلحال صحیح for a very very big break ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہم ڈیل جی کے پلیٹ فارم سے آپ کو best of luck کہتے ہیں آپ کے اصلاح حاصل محبت کو آپ پاس سکیں اسے جلد ہی ہماری یہ فرس پاڈکاسٹ ہے آرڈینس کے لیے جو نئے ہیں آفکورس پاڈکاسٹ پہلی ہے لیکن صدرہ زفر جو کہ کافی عرصے سے ویڈیوز وغیرہ بنا کے پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی افغانستانی جو بھی اردو اور ہندی سمجھتے ہیں ان کے لیے جو کونٹنٹ بناتے رہے میں بھی میں بھی میں بھی یہاں آیا تھا اور اور پھر ماسٹر ستڈیز کے بعد پی ایس ڈیز ابھی میں کنسلٹنسی فرم میں کام کارا ہوں از اکنسلٹنٹ اور آئی ہیڈ اولویز ایوژ پیشن فور جرمن میں ڈالے میں میں جانباً کرتے ہیں ہمارے میں میں باتانے اور آملے میں مارکتن ہے رہے سرگاتے ہیں کے باتانے میں جانب تھے scene پڈالے میں ایک سطح کے باتانے ہیں ہمارے ایک باتانا کیا ہمارے دوقات رہے دوری عاملز میں give the exam and so I must say that we had some really tense discussions when I was teaching German to her as well people might think she is good at German and she can teach and she can discuss about German topics and what problems students face but it is a quite tough process so this podcast which we started is the only purpose of we are going to connect to those people living in Germany with German language especially with German but with German language they have learned a lot of passion who has learned German of course he has learned with huge passion you have been serving Pakistan community for a long time Sidra told me and you want to help and you are passionate about our topic and you want to help others but then you are watching that the thing that is free is the value of it and then you see that my time is still working and so you are doing these online courses tell us about your courses how it is going on yeah yeah I am sure I have said that language which is which is which is which is without any of course you don't want to be in Germany اور اگر آپ نے سیٹر بھی اس ملک میں کرنا ہے پھر تو آپ نے سو بیسکس ہی نہیں بلکہ آپ کو آگے بھی لے کے جانا پڑے گا اپنے آپ کو نتونی بکوز افیرسیل پر اور سو بکوز افیر فیملی تو بیسکلی میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو میں نے سٹارٹ کیونکہ یونیورسٹی میں تھی میں تو یونیورسٹی میں میں اس وقت مانسٹرز کر رہی تھی مانسٹرز کرنے کے بعد جب پیش ڈی میں انرول ہوا تو پھر میں نے وہاں پہ بھی اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی پڑھانا شروع کیا نہ جرمن لینگویج بر ادھر ٹاپکس یا ادھر سبجیک جو میرے فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ تھے لیکن پھر اس کے بعد جو ہے اسی کے اندر کیونکہ ہماری انسٹیٹیوٹ کے اندر بہت سارے فولینرز بھی آتے تھے ایرابک تھے ایرابک پیپل تھے ترکیش تھے اور بھی مطلب فورن جن کو جرمن نہیں اتنی اچھی آتی تھی تو وہاں سے پھر پروفیسرز جو ہمارے سارے تھے انہوں نے شروع کیا کہ بھئی why shouldn't we also offer german language parallel to our field اس کے اندر پھر میں نے اپنے آپ کو شروع کیا یہ بہت سال پہلے کی بات ہے پھر ڈاٹمن یونیورسٹی میں اب مجھے years اگر آپ پوچھیں گے تو honestly مجھے نہیں یاد لیکن اس میں میں نے crash course دیا crash course مراد یہ بلکل نئے students آئے تھے ہم بیسکلی پاکستانی تھے وہ تو ان کو میں نے crash course دیا ایک اور پھر ایک introduction course دیا تو اس لنکہ چھوٹے چھوٹے کام اس وقت online تو نہیں کھائیے تو اس وقت میں نے یہ life مطلب کام کیے تھے اور teaching کرنا مجھے اچھا بھی لگتا ہے صرف میں نے جرمنی نہیں پڑھائی بلکہ وہاں بھی subjects میں نے انہیں پڑھائی تھے اردو بلکہ میں نے پڑھائی ہے ماشاءاللہ اردو تو جرمن میرے جرمن سٹورنٹس تھے جنہوں نے اردو سیکھنی تھی ان کو اردو سیکھا ہی ہے بیسک لیول پر صحیح تو دیٹ گیو می اپوائنٹ کہ جب میں اردو سکھا رہی تھی تو زیاد سی بات ہے جرمنز جرمنز بھی یوزتو آل ترمز گرامیٹکل ترمز جرمن لائمویج یہ ڈاٹیو ہے یہ آہوزٹیو ہے جو ہمارے اس کو کہتے ہیں رولے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے اردو میں بھی ہیں ہاں بالکل تو وہ چیز پہلے اردو میں سیکھنا پھر ان کو بتانا آپ کے ایگزیمپل دیکھیں کہ آپ کے اپنی لائمویج میں یہ اور یہ چیز ہم تو دیٹ کوننیکٹڈ لائمویجز کوننیکٹ نہیں دی ایچھ اگر یس پھر وہاں سے میں نے یہ شروع کیا اور اب جو ہے یہ بڑے کافی سالوں سے پھر آن لائن چلی گئی میں بلکل پہلے تھوڑے سے لوگوں سے سٹارٹ کیا اور پھر اس کے بعد یہ سرسلہ جو ہے نا یہ بڑھتا گیا صحیح آپ نے بتایا کہ آپ اردو بھی پڑھا رہے تھے تو وہ جرمنز کو آپ اردو پڑھا رہے تھے بلکل تو وہ آپ کے لئے ایک طرح سے پھر جرمن کو ایک ڈیفرنٹ طرح سے دیکھنے کا نظریہ ملا کیونکہ ہمارا مائنڈ آٹومیٹکلی کیا کرتا ہے کہ ہم نے جب جرمن سیکھی تھی تو ہم نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے ابھی بھی لارڈ اف سٹودنٹ دیر ٹرانسلیٹ کرنے لگتے ہیں اور یہ ایک بھی طرح سے دو لینگویجز میں جرمن کو سمجھا کہ اچھا جرمن میں کوئی بات بتانی ہے تو اردو میں کیسے اور اس میں تحدقے کیسے اور کیسے یہ بتائیں کہ آپ نے خود سے جب جرمن سیکھی کس سال میں آپ نے ایون کیا افکرس آپ نے جرمنی میں آکی کیا ہوگا جب آپ ڈینمارک سے آئے اگر آپ کو یہ یاد ہے اور ہو was your first teacher اور ہو was the experience اور پلس لات of questions together what was your first impression اور feeling کہ یہ آسان زبان ہے یا مشتل زبان ہے اچھا پھر میرے ساتھ ایسا ہے اے امر کے میں نے جرمن جرمانی آکنی سیکھ کی اچھا بکارس ای بلانگ دنمارک میرے پارنٹسی ہیں نینی ٹیんでرنمارک دنمارک سہی سو ایم ریز اور میری سکولرین بحیان ہے تو میرے سکول کے زمانے میں ہمارے پاس اوپشن ہوتا تھا کلاس سک سے دنمارک دنمارک啦 کہ آپ چوز 2 لانگویجز از حل هنگویجز جو سکول سہی اتیم آپ تو خیر بہت ہو گئے ہیں لیکن میرے ہمارے پاس اوپشن تھی فرنچ صحیح تو میں نے کلاس سکھ سے ٹنمارک میں جو ہے جو ہے جرمن سیکھنی شروع کی اندہ سکول صحیح از افاران لینگویج از افاران لینگویج اور یہ کلاس سکھ سے لے کے میں نے پھر میٹرک بھی کیا اس میں ترینٹ کلاس بھی ای لیولز کیا اس کے بعد پھر کالج میں بھی جا کے ابھی ٹور جب کیا اس میں بھی میرا میں نے اسی کو جاری رکھا تھا اس وقت کچھ سسٹم ایسا تھا کہ یو کن فر ایگزامل جب آپ اوبر شروفے میں جاتے ہیں یعنی کے گمنازیم میں جاتے ہیں تو دنمارک میں یہ تھا کہ یو کن چوز ا نیو لینگویج صحیح تو پھر دوبارہ سے آپ کو آپ کو آپ کو اپشن مل تھا کوئی نئی لینگویج سیکھنے لیکن کیونکہ میں اورری کلاس سکھ سے یہ سکھ رہی تھی تو مجھے جرمن لینگویج مشکل نہیں لگتی تھی تو میں نے کہا نئی لینگویج سیکھنے سے بہتر ہے اسی کو جاری رکھا تو پھر میں نے تین سال جو ہے اس کو جاری رکھا گمنازیم میں بھی اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ختم ہوا تو I was very young when I got married تو one year after my گمنازیم یعنی کہ I was twenty years old ڈو سال بعد میرے پر انگیجمنٹ ہوگی ایک سال یونیورسٹی یہاں پہ کیا تو پھر میری شادی ہوگی میرے ہسپن he was from جرمنی تو پھر میں جرمنی آگیا اور اس وقت ایسی کوئی دیمانٹ نہیں تھی یہاں پہ کہ آپ لوگوں نے جرمن سیکھنی ہے یہ وان اور یہ سارے جو ریکوائرمنٹس ہیں بہتر ہے بہتر ہے اور ریڈی نیو جرمن فرم اچاندھوڈ صحیح تو یہ پھر میری تب سے چل رہی ہے اور لیکن پولیشد آ کے اسی ملک میں ہوئی ہے کیونکہ دینیش پھر دینیش پولیے جاتی ہے it is a foreign language which you learn in the school لیکن پولیشد پھر میری آ کے تب ہوئی ہے جب میں جرمنی آئی تھی جب آپ جرمنی آئے آپ کے پہلے پہلے دن جب آپ مارکٹ میں سو جیووڈ وڈیو ریلی لیک سپیک تو سمون ہوا کانوسیشن آپ فلوینٹ تھے تب یا آپ کو سوچنا پڑتا تھا کس طرح کیا لیول تھا آپ کا اس ٹائم یا گر ہم کمپیر کریں آپ بی ٹو یا سی ون لیول پہ تھے آرہی آپ نے کچھ اگزیمز رہے رکھتے تھے تب when I came to جرمنی I was not that confident کیونکہ لیکن input جتنا بھی ملتا تھا میں سمجھتی تھی میں پڑ بھی سکتی تھی لیکن جس کو کیتے ہیں جیسے انگلیش میں ہم فلورنٹ ہو جاتے ہیں اگر میں شروع سے انگلیش پڑھ رہی ہی اور میں انگلیش پڑھ جو صحیح لیکن یہاں پہ میرے ساتھ پھر ایسا ہوا کہ I was not confident اور میں ہمیشہ انگلیش میں سٹارٹ کرتی تھی پھر بعد میں مجھے چیز کا حساس ہوا کہ آخر کار میں کتنی دیر یہ کام کروں گے اچھا آپ آپ sorry to مجھے مجھے کرنا پڑے گا مجھے I was always afraid of making mistakes ok تو کہ یہ نہ ہو جائے کہ میں غلط بول جاؤں تو پھر کیا ہوگا لیکن پھر یہ ایک آتھ سال ایسے ہی رہا میرے ساتھ اس کے بعد پھر کیونکہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے اپنے انوائرمنٹ کی دینا اور جب میں نے سٹارٹ کیا تو I gradually I took the growth میرے خیال سے in the speaking and میرے خیال سے within 2-3 years I was able to have conversations and all these things صحیح تو آپ کے husband کی طرف سے بھی motivation رہی ہوگی وہ تو اورا ڈیفلنٹ ہوں گے جرمن کیونکو خیال ان کی جو موڑ میں بلکہ انہی سے کہتی تھی آپ ایسے کیوں بول دیں چونکہ یہ لیکن یوار I think یوار 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 میرے زہن میں بھی آیا یہ چینیز سٹوڈنٹ کی اپروچ ہوتی ہے they are very good in theoretical and they do the whole everything they know everything of grammar but they cannot practice it تو آپ کا بھی یہ تھا آپ نے سالوں سے آٹھ دس بارہ سالوں سے سکول لیول سے لے کے جرمی آنے تک آپ نے اتنا زیادہ ایکسپوئیر تھا لیکن اتنا انٹینسیو نہیں تھا جو کہ سپوکن ایک ڈیفرنٹ چیلنج ہے تو آپ اگر سوچیں کہ یو سپوکن یہاں پہ آکے آپ نے کوئی کورس غر آلی یا جرمن یا نیبر کے ساتھ ایسا کورس واقعہ میں بلکل بھی نہیں کیونکہ ایک تو یہ تھی کہ میری فیمیلی شروع ہوگی اور ایک اچائل تو بس پر اسی بچے کے ساتھ آوز 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 میکر اور میں گھر پہ ہوتی تھی میرے ہسپن بزنس مین تو بس بچے کے ساتھ وہی جو روزنما زندگی ہوتی ہے گھر کی بچے کو دیکھ لو گروسری کر لو بس یہاں تک مہتود زندگی اس کے بات جب کنڈرگارٹن اس نے جانا شروع کیا پھر سیکنڈ بی بی آگیا پھر تھرڈ آگیا پھر جو دیکھ بطبھی بس میرا ڈی باشین پوچ ڈی ڈی distance ڈی 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 کیونکہ ان کی اپروچ لینگویج سیکھنے کی تو برکل اور تھی نا ہم ان کی کیا اپروچ تھی کچھ بھی نہیں انہوں نے تو سیرف میں خود سے ہاں وہ خود سے ان کی بیسیکلی اپروچ تھی جو کہ موسیلی ہوتی ہے یہاں پہ جنہوں نے جو نون سٹورنٹس ہوتے ہیں وہ ہے ہاں وہ ہے لینگویج ایکوزیشن کہ جس طرح سے ہم نے اپنی ماں سے زبان سیکھی جیسے کس چیز کو کیا کہنا ہے اور اسی طرح سے جملے بنانے شروع کر دیئے اسی طرح سے ہے اور ان لوگوں کی لینگویج ہوتی بہت اچھی ہے کہ ان لوگوں کو کوئی دیتی تھی برکل کوئی لیٹر را تھا ہوں پڑھے تو وہ بہت جانے ہوتی تھی لیکن اگر میں ان کو کہتی تھی کہ اس کو میری باتوں نے اسے میں لکھوں کہ اسے لکھوں تو ہوتے پرولمیج بھی لیکن اے Nobody کیوں نے کہا کہا ہے کسی کے لئے کسی کے لئے نہیں نہیں جمزدی کیونکہ میں تو اس کو ایک اور language کو کسی اور approach سے اس کو deal کر رہی تھی آپ theoretical کیونکہ آپ you are like following the rules and considering the grammar grammar should be correct لیکن وہ جو language acquisition والے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کام پہ ہم کہتے ہیں نا ہم یہ term use کرتے ہیں کام پہ سیکھی ہے زبان انہوں نے basically کام پہ زبان سیکھی ہوتی ہے اور grammar کا انہیں نہیں پتا ہوتا لیکن آپ انہیں اردو میں جملہ کہیں یا انگلیش میں کہیں تو اس کا وہ بنا دیں گے اور وہ اکثر ان کا accent بھی ٹھیک ہوتا ہے اور ان کا لہجہ بھی بڑا کلوز ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ویسے کا ویسے جنمن سے پکڑا ہوتا ہے ہاں یہ لہتا بات ہے کہ کئی دفعہ ان کے بھی ہارڈ وائرڈ کچھ habits develop ہو گئی ہوتی ہیں کہ ورب کا دہا نہیں وائل کے ساتھ اب ہارڈ پر آنا ہے یا ایسی ساری چیزیں صحیح تو آپ کا ماشاءاللہ سے جو اب کافی سالوں کا experience ہوگا اتنے سارے ڈیفرنٹ مائنڈز کو now we are getting into the core of this podcast نا کہ اتنے سارے ڈیفرنٹ مائنڈز کو جب آپ نے teach کیا ان میں سے کچھ one to one بھی آپ نے دیکھا ہوگا and it must have been a very you know interesting experience کے مختلف لوگ language کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں مثال کے طور پر صدرہ یا ہم میں spoken courses کرواتا ہوں تو then i asked in the first lecture to my students where do you see yourself in language learning in general how naturally talented you are on a scale of zero to ten تو آپ کا بھی اسی طرح سے آپ نے بھی یہ بھی دیکھا کہ کچھ بہت سمارٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو خود فیل ہاتی ہے کہ آپ تو گر پہ بھی کر سکتے تھے لیکن you needed a guideline okay you came to me I am guiding I will guide and then there is the other extreme as well where you really feel like like you feel helpless کہ کس طرح سے ان کا مسئلہ سال کیا جائے اس میں آپ کے کچھ experience آپنا شیئر کرنا کچھ کس طرح کے ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس آپ نے experience کی ہے اور کیا ان سے آپ کو سکھنے کی کچھ ایسی سٹوڈنٹ رہ جاتے ہیں آپ کے مائنڈ میں بھی میرے پاس ایک سٹوڈنٹ تھی اور وہ ان کا تعلق برلین سے تھا اور جب وہ میرے پاس آئی اے ون میں تو ان کو بھی آئے میرے خیال جرمنی میں دو تین مہینے نہیں ہوئے تھے صحیح اور وہ کہنی تھی کہ میں نے بالکل بھی نہیں مطلب اے بی سی میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا پاکستان سے بھی نہیں کیونکہ وہ سکل تھی تو وہ سکل بیس پہ بوداوٹ انی لینگویج جس کو کہتی ہے کہ وہ سی کیم ٹو جرمنی لیکن شی اب نیڈیڈ اے سیٹیفیکٹ تو اس نے پھر جب میں نے ان کو پڑھانا شروع کیا اور بھی نہیں کیا ہوا بیس پڑھانا شروع کیا ہوا بیس پہلے لیکن اے بان سی سرارت کیا جب میں نے انہیں تو وہ ماشااللہ سے ماشااللہ سے اتنی کھوک تھی مجھے خود بھی بڑا مزا دھا تھا انہیں پڑھانے کا کہ مطلب جس کو کھتی ہے کو فنگر ٹپس پہ ہر جی جو سمجھایا جاتا تھا انہیں آ جاتا تھا مطلب جس کو کھوک لرنر اور وہ اے بان کے انہیں پہ نے انہیں پرکی کو کھتی ہے تو شاید اس میں خود بھی بان آہ ہیں جب آپ کھوک لیں جب میں کیا ہاں جب آپ کھوک لیں ہوا سب کے لامر پڑھنے اگر آپ سو کر سو ابھی سای فکر کرنے ہاں تو آپ یہی کروی اس پر پڑھانے تمام کرنے آپ یہی کھوک لیں بیان صحیح بات ساہی مجھے کہیں تمрос کو کوئی کلینر لیکن I want to have all the steps کیونکہ میں نے یہ سیکھنی ہے صحیح تو یہ تو ایک اکسٹریم تھا میرا جو کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں سوچتی تو I have no idea کہ وہ اب کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہی ہے لیکن دوسری طرف I have also seen students پاکستان سے خاص کر وہ جو ہیں ان کے پاس کوئی سوس نہیں ہوتا even کہ I am سپریز کے بعد میں وہ بتاتے کہ ہم تو اپنے موبائل سے پڑھ رہے ہیں موبائل سے پڑھنے سے مطلب کہ مطلب کہ مطلب کہ they do not have a proper laptop proper tap and that is always a shock for me because it is not a way you can learn you need a proper tap you need a proper laptop to see your screen اور وہ چھوٹا سا سکرین ہمارے موبائل پہ ہوتا ہے اس پہ کیسے پڑھنا ہے کیسے کرنا ہے پہ نوٹس لینے اور ان کا بہت پروبلم ہوتے ہیں یہ چیز پھر میں نے یہ لرن کی ہے کہ میں ہمیشہ پاکستانی سٹوڈن سے کہتی ہوں کہ کیا آپ کے پاس لرننگ مٹیریل کیا ہے صحیح میں نے یہ غلطی کر دی نہ پوچھ کے اور لوگوں نے غلطی کیا نہ بتا کے اور ان دی انڈ کے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی آپ کی صحیح اور it is not because of the teaching it is because of the equipments you are working with the tools اور پھر ایسے بھی سٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں جو بڑے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں بڑے مشکل سے پڑھتے ہیں لیکن وہ پڑھتے ہیں کرتے ہیں تھوڑے سلو ہوتے ہیں لیکن کر جاتے ہیں صحیح یہ پاکستان میں ہے پھر میرے پاس وہ گروپ ہوتا ہے جو یہاں سے ہے جرمنی سے جرمنی سے جو گروپ سے ہوتی ہیں اور جس میں خواتین جو ہیں خاص کر میری صبح کے ٹائم کیونکہ سب بچے سکول چلے جاتے ہیں کنڈرگارٹ می آفیس چلے تو وہ ان کے پاس جس کو کہتے ہیں ایک quality time ان کا اپنا ہوتا ہے یس تو اس کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ خواتین پڑھتی ہیں کرتی ہیں لیکن ان کو کئی دفعہ یہ بہت جلدی پتا چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ آتا پڑھ رہے تو میرے ساتھ کام بھی کرنا ہے ہر ہٹی مٹھی جس کو میں کہتی گولی نہیں ہے میرے ساتھ پڑھ رہے صحیح ہاں یہ آپ نے بڑا اچھا کنکلوڈ کیا کہ کام بھی کرنا ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ٹیچر ہے جو کہہ رہا ہے کہ صرف کلاس میں آجاؤ اور لینگویج ہو جائے گی لیکن آپ جائے نگویج ہو جائے گی کہ کی آپ تلسین پڑھ رہے اور کتار کسیر ہے اور کہ دیسی لان جرمن کے ساتھ بھی ایک سال سوال پوچھا جائے گی کیا میرا ساتھ آجاؤ گی یا ساتھ آجاؤ گی ہمارے ساتھ ایکشولی ایک سفرکن کورس سٹارٹ کیا ان میں ایک آئیین تھی اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ انٹرڈکٹر سساس ہوا and then we had another student of Sidra who did already and she wanted also to join the session and so we started the session and she came with this mind کہ گھر پہ کچھ نہیں کرنا پڑے کیونکہ جب کیونکہ بہت 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 تو وہ وقت بڑھے ہے کہ میں آدمی اگرا تو بہت سوائے کہ میں چلے آپ کے دور ہی بیٹھے ہیں تو میں جو میں کہوں گے رہے ہیں گنام۔ جب دیکھیں گے تو یہاں نظر ہے جب ہی کسی ہے پھر کرنے میں بس لئے میرے وقت سوائے ہیں اس کو یہاں ہے کہ میں شادل گا یا کچھ لگتا ہے انگیج پس لگتا ہے یہ ہے کہ ذریعی اتقام ہے ذریعی اتقام ہے یہاں نظر ہے جب کہ میں سے پہلے والمان کرتے ہیں اس میں سے بہت کس کو اپاستان ہے آپ کے ساتھ پڑھ کے ٹو کروں گا یا بھی Debbie lukaten کو اور بھی دیکھوتا ہے ہم نہ میں دعوی کرتے ہوں کہ آپ مرے پاس کردے گے تو آپ کا قاعد favourite اور سا boş سایگا 풀یں گے آپ نے تویو کس این کے ب Ärق ایک 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 اگزامپل شاہی کی پہلی والی اگزامپل بہت انٹرسطنگ تھی جس میں آپ نے کہا وہ ایشی استعمال تھی انٹرسطنگам وہ ایک ایشی استعمال تھی وعلیانی آرسط بعروف لیکن اگر انسان انٹرسط بڑھ ت散 یا میری ضرورت کچھ بھی نہیں. وہ یا کہتی تھی کہ مجھے مزا آیا. مجھے مزا آتا ہے آپ سے پڑھنے کا. تو میں نے کہا اچھا. لیکن پھر بھی کہتی ہے لیکن اس کا انترس ب Luکتہ بھائی کی ہے. وہ کہتی ہے یہ میری ضرورت ہے. اور مجھے بھی ضرورت کے علاوہ کہتی ہے مجھے جب میں نے پڑھنے کیا ہے آپ سے اور مطلب اور انہوں نے کبھی و شی was very honest وہ کہتی کہ میں نے کسی اور تیچر سے پر اپروچ بھی نہیں کیا نہ مجھے پتہ ہے the first one who came to my mind when I searched was your name and then I just took the chance and said okay let me do it and I'm really like it and I find it not difficult at all but in there's some talent people are can you can find those people who can learn languages it's easy to learn so have you noticed this trend or have you yourself I think my own is that the student school in the arts in the biology where the subjects were good they're good in the languages and it's the other way around in the logic learning maths software developers they're weak in the language and to me it makes perfect sense after my research on language learning you try to look at the logic you get a little bit of a joke that if this is like this you start making new rules you start making new rules you start making new rules from the language so you're violating the rules of that language and then you're demotivated that you're correct and you always look forward to find some secrets some source some rules that you're wrong you're not going to do that so you're not going to do it you're not going to do it you're not going to do that you're not going to do it as a way now you're not going to do it کہ میری جوب اس سے ریلیٹڈ ہے جن کے ستڈیز ہیں جنہوں نے بیچلر کرنا یہاں ہے ہر طرح کا سٹوڈنٹ ہے وہ کیوں لینگویز سکتا ہے بگوز ایسا نیڈ جب آپ کوئی بوک لگی ہے تو آپ نے پھر روٹی کسی بھی چیز سے کھا لینی ہے چار سے بھی کھا لینی ہے لیکن ویسے آپ بریانی کھانا چاہو گے تو اس صورت میں اب وہ تو اگزامپلی ڈیفرنٹ ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں جب آپ کا پورے دن کا فوکس ہی ایسا ہے کہ آپ نے چار پانچ چھ گھنٹے لینگویز کے لیے نکال لے تو بورے سے بورا سٹوڈنٹ بھی پرفارم کرتا ہے بلکو اور ادھر وے اراؤنڈ یہ جو پروفیشنلز ہیں یہ جو چھ سات سال باداب انہوں نے نیشنالٹی کے لیے یا پی آر کے لیے یہ بے آئنس کرنے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ میں کسی طرح سے شام کو ایک گھنٹہ نکال لوں تو میرا یہ نا بس ہو جائے اور دن میں اپنے 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 ا ٹائمنگ ٹائم ہے وہ دینا ہی دینا ہے اب وہ جو رٹے والے ہیں شاید انہوں نے ٹھیک اپروش پکڑ لی کہ ایک دو گھنٹے میں سب آٹکے ایک گھنٹے یہ رٹا لگا لوں شام کو یہ رٹا and trust me after my experience you see those hard worker in the class جس نے کام کیا وہ نظر آرہ ہے جس نے ٹائم نہیں نکالا وہ نظر آرہ ہے بلکل بلینک ہو کے بیٹھا ہے and this is like very unfortunate کہ سارے ماشاءاللہ سے پروفیشنل ہیں اور پھر حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح سے expect کرتے ہو کہ کلاس میں لینگویج آپ کے ایک طرح سے دی جائے گی actually میرے خیال سے عمر باعت یہاں پہ یہ بھی بڑی ہے کہ جب آپ for example کسی institute میں جاتے ہیں آپ کو پتہ آپ نے صبح اٹھنا ہے آپ نے وہاں پہ جانا ہے چار گھنٹے آپ نے ٹیچر کو فیس کرتے ہیں آپ کے کلاس روم میں بیٹھے ہویا اور وہاں پہ آپ کی انٹریکشن ہونی ہی ہونی ٹھیک ہے یہ اس چیز کو ایوائٹ کرنے کے لئے لوگ جو ہیں کئی جو ہیں وہ آن لائن پہ چلے جاتے ہیں کہ چلے ایک تو یہ ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کر لوں گا دوسرا یہ ہے مجھے ایکسٹر انسٹیٹیوٹ نہیں جانا پڑے گا اگر کوئی خاتون ہے تو شیز لائک اوکے میں گھر پہ بیٹھے ہی گھر کی صفائییں ساتھ کر لوں گی بچے بھی میرے دوسرے کمرے میں کھیل رہے ہیں تو میں وہاں بیٹھ کے سارے اپنا وہ بھی دیکھ لوں گی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ جب وہ آن لائن کرتے ہیں کام شروع تو سب سے پہلے اور یہ اور فیفٹی پرسنٹ ستوڈنٹ ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا کام نہیں ہے صحیح میں نے بس آنے ٹائم پہ بیٹھنے کرنے اور اس کے بعد ہیں کہ it ڈیمان پہنے ستوڈنٹ کہ آپ ٹائم آوٹ ڈیلی اب ایک ستوڈنٹ شروع کرتا ہے ایک دو گھنٹے سے اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے نہیں یہ تو میرے لئے بہت کام ہے تو میں تین پہ آ گیا وہ چار پہ آ گیا ڈیلی کچھ کہتے ہیں کہ یہ میرے لئے ایزی میں تو آدھا گھنٹہ بھی دوں ٹیلی تو آئی لو انڈیویجل ہے صحیح تو جس نے ٹائم اس کو یہ پتا ہو ناچھے کہ میں نے ٹائم دینے میں نے بچوں کے ساتھ بھی ٹائم دینے میں نے گھر کے کام کر کے بھی ٹائم دینے it is not only that one hour 45-50 minutes you are sitting in the morning صحیح صحیح اچھا اس میں آپ نے ایڈ کیا کہ میرے کورسز انٹینسیو ہے تو with that you mean کہ میں ہونور کتنا دے دیتی ہوں کے گھر پہ اب ہمارا ڈی ایل جی کا رول ہم نے شروع سے بنا لیا تھا مہنے اور صدرہ نے کہ at least twice the time or better thrice the time of the lecture you must give at home as homework تو آپ یہ جو کہتے ہیں انٹینسیو سے مطلب کہ homework بہت سار آپ دیتے ہیں یہ کس طرح سے آپ کی approach ہے اب جیسے جیسے آپ کا level بڑھتا جاتا ہے آپ کا homework جو اتنا بڑھتا جاتا ہے صحیح تو میرا انٹینسیو جو ہے کورسز وہ ایسے ہیں کہ مثال کی طور پر اے ون ہے اے ون میں ہم بڑے آرام سے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں لرننگ زیادہ ہوتی ہے you need to get the grip of coming into the language صحیح اس کے بعد آپ کا جب چیپٹر for example چیپٹر 1 ختم ہوتا ہے تو جتنا آپ نے چیپٹر 1 میں کیا ہوتا ہے وہ سب آپ کو ملتا ہے ہومورک کی صورت میں صحیح 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 آپ کی سپیکنگ یا آپ کی انڈرسٹیننگ I can evaluate that یا for example جو سٹارٹ سے جب مجھے پروچ کرتے ہیں جب وہ پوچھتے ہیں مجھے coming back to that question again کہ کیا میں پاس ہو جاؤں گا Mamesha کہتی مجھے نہیں پتا اور باقی ہی مجھے نہیں پتا ہو سکتا I can not evaluate a child a student before I know the student کیونکہ میرے پاس تو کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ میں گھوماؤں گی تو آپ اس طرح سے کچھ سٹوڈنٹ اس طرح سے بھی پوچھتے ہوں گے چلیں شروع میں نہیں لیکن شاید کچھ لیکچرز کے بعد ہمیں بتا دیں گے کچھ جو ہوتے ہیں نا پاکستان میں بیٹھے ہاس کر ہماری یہ جو فیملی کی خواتین ہیں ان بیچاریوں نے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں دو ہزار دس میں میں پاکستان میں اپنے شہر لالا موسیٰ سے گجرات جا کے گجرات میں اب گاؤں بڑی دور دور ہیں تو ان بیچاریوں نے میٹر کیا ہوا ہے ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے لینگویج کا کیونکہ وہ انگلیش بھی نہیں کر سکتے انہیں اے بی سی بھی لکھنے میں مسئلہ ہے تو لینگویج کس طرح لکھیں لیٹر کس طرح سے وہ پاس کریں گے لیٹر میں تو اس طرح کے سٹوڈنٹس میں جنمالی یہ کنسان ہے کہ مجھے تسلیح مل جائے کہ میں اگر اتنی محنت اتنے ٹائم کے لیے دو ماہ کے لیے کروں کیا میرا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس طرح کے بھی آپ سے نہیں کچھ آتے کہ کہتے کہ جی چلیں بعد میں کچھ لیکچرز کے بعد آپ ہمیں تسلیح دے دیں گے کہ ہم پاس کر جائیں گے اس طرح بھی آتی ہیں اس طرح بھی آتی ہیں اور ایون ایون کے کلاس کے بعد بھی مطلب پرسنلی بھی اپروچ وہ کر لیتی ہیں کہ میں میرے ساتھ یہ اور یہ مسئلہ ہے اور پھر میں کئی دفعہ ان کے کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو میرے پاس آئی نہیں ہوتی وہ تو اپنے ہزبن کے تھرو آئی ہوتی ہیں تو پھر میں ان کے ہزبن کو بھی اپروچ کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے اگر اپنی بیوی کو یہ کروانا ہے تو آپ کو خود بھی ان کو سپورٹ کرنی پڑے گی نمبر ایک آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی بیوی جو ہے ایک تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سکولنگ ان کی کام ہے تو دوسری بات یہ ان کے اگر گھر کے کام ہے تو آپ کو ان کو تھوڑا سا اگلے 5-6 ویک ان کو اتنا مطلب اگر دے دیں کہ وہ چلے اپنی امی کی طرف چلی جائیں میں تو اکثر کہہ دیتی ہوں کہ وہ اپنی مار کی طرف چلی جائیں اگر اب وہ اس اسرار میں بیٹھ کے کلاس لے رہی ہے کلاس روم کرنے کے بعد اس کے گھر کے اتنے کام ہیں اتنی رسپونسیبیلٹیز ہیں اس بچی کی اس خاتون کی تو وہ یہ کام نہیں کر سکتی میں اس طرح کے کیسز میں اور میں ہمیشہ گا جب مجھ سے کوئی یہ شیئر کرتا ہے اور 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 اب بینگر تیچر امار آپ کو پتا جاتا جاتا اپنے سٹورن کا ہم بہت جلد ہی میں پروچ کر جاتی ہوں اپنے سٹورن کے کون کان پر کیسے ہے صحیح تو میں اس طرح کا کئی سای تو میں ان کو پہلے تو نہیں کرتی تھی لیکن اب میں ان کو پرائیویٹ بھی اپروچ کر کے ان سے بات کر لیتی اگر ان کو بات دیتی ہوں کہ دیکھیں I'm going to approach your husband اور وہ بیچاری خبرات دی جاتی ہیں کہ ہائے ہم شکایت لگے گی ہاں تو میں نے کہا ایسا کچھ لیے آپ کی اپنی بہتری کے لیے کیونکہ وہ بھی تم چاہتا ہے کہ آپ آئیں صحیح تو یہ بلے جو اس طرح کی قسم کے ہوتے پہ میں کہتی ہوں کہ آپ کو اپنے اگلے دو مہینے کے لیے اپنی وائف کو ایسی جگہ بھیج دیں اپنے گھر پہ اپنی ماں کے گھر اگر اس کے بچے بھی ہیں تو چلیں کوئی خانہ ماں سنبھال لے گی ان کو اس کو ٹائم چاہیے صحیح تو کچھ مان بھی جاتے ہیں کچھ کہیوں کے لیے مشکل بھی ہو جاتی ہے لیکن میری سب سے ٹف ایک سٹوڈن تھی سواد کی اچھا مجھے آج بھی بہت وہ یاد آتی ہے کہ اس کے تین بچے تھے سواد میں وہ بیٹھی ہوئی تھی انٹرنیٹ کونیکشن اس کا اتنا بیٹھ تھا اور جب وہ پڑھات پڑھتی تھی تو اس کے بچے ارد گرد اس کے شور کر رہے ہوتے تھے اور وہ کر لے رہی ہوتی تھی اور کلاس میں بھی ہوتی تھی اور پھر وہ کئی دفعہ میوٹ پہ کر دیتی تھی اور لکھ دیتی تھی کہ میوٹ تو مجھے سمجھ آ جاتی تھی کہ ایسا مسئلہ اس کے ساتھ کیوں ہے اور یا پھر اس کے پیچھے سے فیملی کی آوازیں آتی رہتی تھی جلدی کرو جلدی کرو مطلب اس نے مجھ سے تھوڑا کچھ شیئر کیا تو میں نے اس بچے کو وہ کسی اور شہر سے تھی تو اس کو پھر میں نے کہا تھا کہ میں تم جاؤ تم یہاں سے نکلو گی تو تم سیکھو گی نہیں تو تم نہیں سیکھو گی ہم اور اس کے لئے شی پاس شی پاس ماشاءاللہ اور شی پاس پارٹ اف 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 مام مام وی 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 مرگی وی وی کیا تو اب کیونی کرتے ی وان تو اب ا preoccup کیونی میرے پاس іти اور وہ کچھ کیا سی مرگی نی سکھ囉 جوں پی پی وان تو وان لیکن یہ ہے کہ ا 沒有 میں کلاس میں سٹوڈنٹ رکھتی ہوں اور پھر میں وہ جو میرے پاس کنجسٹرٹ میرے پاس تائم ہوتا ہے اس میں میں پڑھا سکتی ہیں ابھی بہت سر سٹوڈنٹس بی ٹو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بی ٹو کروائیں نہ کروائیں نہ میرے پاس جو تائم ہوتا ہے اس میں بیسک سٹوڈنٹس پر اتنے ہو جاتیں ہیں کہ پھر بی ٹو والے بیٹھارے رہ جاتے ہیں اب میں وہ تائم نہیں لے پلا مجلس کر کسی میں نے ان کے ساتھ بادل کیا ہے کہ میں کبھی نہ کبھی یہ جب بھی ہوں کا میں لوں گی سہی اچھا یہ بی ٹو کا آپ نے ذکر کیا تو اس سے بڑا انٹرسٹنگ کے صدرہ اور ہم ہم کافی ایک دیٹھ سال سے سوچنا ہے کہ چینل کا کونٹینٹ بہت رکھا ہوا ہے بی ٹو کا کوئی کونٹینٹ نہیں ہے نا بی ون آلماست ہتم ہو گیا ہے ٹھیک ہے completely ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے آئیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڹیک ہے کافی ساری خود سے بھی کر سکتے لیکن اکیلے میں ہوتا کہ اتنی موٹیویشن نہیں ہوتی so you find partners and you you know start sitting with germans you start communicating with them and this is a very positive surprise to hear from you کہ B2 کے students ہیں تو ان کے گولز کیا ہیں انہوں نے studies کرنی ہے کئی کورس کرنے جرمن میں انہوں نے studies کرنی ہے سہی ہمارے کے دوکٹرز ہیں سہی انہوں نے c1 کرنا ہے ٹھیک 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 سہی بی ون تک تو اس کے بار وہ کہتے ہیں کہ بی ٹو بھی کروائیں سی ون بھی کروائیں سہی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بی ٹو کا جو کانٹنٹ ہے آپ نے بی ون اگر کر لیا ہے بی ٹو آپ کے لئے مشکل نہیں ہے وہ آپ کبھی اگر آپ کے اتفاق ہو اس پہ کوئی نئی گرامر نہیں ہے سہی وہ جو گرامر آپ نے بی ون تک کر لیا ہے اب اس کا پروسس ہوتا ہے کسی اور طرح کے لیٹریچر کے اندر سہی ہسٹری کے اندر سہی آپ ہسٹری پڑھتے ہیں آپ لٹریچر پڑھتے ہیں آپ پویٹری پڑھتے ہیں جرمن آپ 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 جتنا گرامر ہوتا ہے وہ ساری کی ساری امپلیمنٹوری ہوتی ہے اس کے اندر سہی آپ 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 من آپ آپ کس میں بھول لیٹرےچر Jiangsch آپ کسٹینielenی لیٹرےچر لیٹرےچر اور اب لیٹرےچار اس طرに 很 بہلا لیٹرےچر Parometric وقت ذو بھی چاہرifiers حریر چ Sustainable بے طر Holika اور رانڈی فلو خوز جانب جی ایک بڑھ Yang B2 اللہ ایک بہل بہل بعت پنجا Seth کہ foi ابھی اس کو میں نے پوچھا تھا میں نے کہا اس پر کیا آیا تھا تو وہ کہنی تھی کہ B2 کی ریٹن کے اندر انوائرمنٹ پولوشن کے اوپر آیا تھا صحیح تو سب سے پہلے وہ جو اس کو ملا ہوا تھا اس کو بتانا پہلے کہ اس کے اندر جو آرٹیکل تھا اس میں کیا کیا تھا اس کے بعد آپ نے اپنے رائے دینی ہے پولوشن کے بارے میں انوائرمنٹ کے بارے میں پھر آپ نے ریزن دینی ہے کہ how could you for example be more انوائرمنٹ فرینڈلی صحیح تو it's another level صحیح لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ آنٹی گرامر اس کی جو تھی کیونکہ اس نے بھی اے وان سے start کیا تو کہتے ہیں کہ اس میں گرامر کوئی نہیں چیز نہیں تھی everything that i have learned up to be one that was implemented in all these things صحیح i think it's more like as i said کہ practice ہے or speed of the brain how quickly you understand and how quickly you answer and i think spoken میں بھی وہی سین ہے کہ it will be very unfortunate نیٹ کے آپ کو بولتے ہوئے بھی سوچنا پڑ رہا ہے i hope کہ b2 کا student اتنا فلوئنٹ ہوتا ہے کہ وہ he must be he must be spontaneous spontaneous بولے صحیح ہو گیا اچھا آپ کے چالیس منٹ قیمتی چالیس منٹ جو ہیں اس پوڈکاسٹ میں ہم لے چکے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ پانچ منٹ تک conclude کریں میرا آپ سے last question ہے کہ آپ mashallah آپ نے اپنے ایکسپیرینسز بتایا آپ نے سٹوئنٹس کے جو پروفیشنلز ہیں جو پروفیشنلز ہیں جنہوں نے چھ سات ساک سال گزار دیے سپیسیفیکلی آئی ٹ کے سوفٹوئر ڈیویلپر ابھی آکے انہیں پھر پی آر کے لیے یا نیشنیلٹی کے لیے کرنی پڑ رہی ان کے ایکسپیرینسز کیسے ہیں کیسے ہیں بکوز مجھے انہیں پڑ رہی سٹوڈنٹس لیکن میرے لیے سب سے ہارڈ ضرور ہے لیکن مجھے ان سب سے بڑی محبت بھی بڑی گئی ہے صحیح وہ اس وجہ سے کہ میرے جو خاص کر بھی ون کے سٹوڈنٹس خاص کر ایکچلی جو ایک میری ایونیگ کی کلاس ہے صحیح اور وہ بھی بڑے رولوں کے ساتھ میں ایونیگ کلاس لیتی نہیں I don't like it کیوں فیملی ہوتی ہے تو that is family time لیکن کبھی کبھی میں اسی طرح کی کوئی شام کی کلاس لے بھی لیتی ہوں تو اس میں عموماً اسی طرح کی سٹوڈنٹس میرے ہوتے ہیں صحیح اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ دے آر سات سال سے رہ رہی ہیں یہاں پر انہیں پتا ہے چیزوں کا سب پتا ہے سب پتا ہے لیکن جب وہ بولتے ہیں تو میں بیچ میں ان کو ہر ہر سیکنڈ ہر سیکنڈ کے بارد یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں تو زیار سی بات ہے تھی گئت گئت کنفیوزد میں بولنے دے ہمیں ہاں تو میں کمیشہ کہتی ہوں آپ بولیں لیکن I want you also to give you a second give your brain a second is it the correct way yes یہ یاد رکھیں یہ یاد رکھیں یہ یاد رکھیں صحیح تو وہ سب سے زیادہ ڈیفیکلت ضرور ہے کیونکہ انہوں نے جس طرح اپروچ کی ہوتی ہے لینگویج کو ان کی ایکسینٹ آپ سننیں ان کا پڑھنے کا اپروچ ایکسیلنٹ ہوتا ہے جب وہ بولتے ہیں سمجھتا مجھے آ جاتی ہے وہ پر یہی کہتے میں پاس ہو جاؤں گا میں پاس اب ہو جائیں گے صحیح صحیح پاس اب ہو جائیں گے لیکن آپ اپنے لیے اس کو کریکٹ کریں اور پھر ان کو کسی نہ کسی اور لینگویج جیسے مثال پہ تو انگلیش کی اگزیمپل دے دوں گی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آپ لیورنٹ ہیں انگلیش میں آپ کو پتا ہے کہ انگلیش کا سٹرکچر سنٹنس یہ بلا ہوتا ہے آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ انگلیش بولنے لگ جائے جس کو جس کو کہتے ہیں ہڈیے توڑ تاڑ کے اس کی پھر تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کو سمجھ تو آ جائے گی لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے اس کو ایسے نہیں اس کو اس نے موڑھا ہے ہاں تو دیکھ اس اگزیمپل وٹ آپ کیا کریں گے اردو میں بھی ایسا ہی میں کہتے ہیں کہ کوئی اردو بول رہا ہو جس نے سیکھی ہو اردو اور اردو آپ تک جب پہنچتی ہے تو آپ کو سمجھ تو اس کی آ جاتی ہے لیکن آپ کو یہ بھی ساتھ بیک مائن میں چل رہا ہوتا ہے کہ مطلب it's wrong approach yes i say i say it's sometimes funny mistakes ہاں وہ کیونکہ ایک تو فنی ساؤنڈ بھی کرتی ہیں اور کئی دفعہ it's unfortunate کہ وہ بیسک لیول کی mistakes بھی بیچ میں ہو رہی ہوتی ہیں ایک ون لیول کی mistakes ہو رہی ہیں for example مومنٹ والے جو وربز ہیں یہ ان کامن کو ہابے کے ساتھ ہی ہمیشہ یوز کیا تو ہابے ہی چلے گا and then i also have fear like خدا نہاستہ spoken میں بے آئینز کے spoken اس طرح کی چار پانچ غلطیاں ہو جائیں تو سلپ ہونے کے چانسز کافی ہیں لیکن i think میرا experience جو رہا ہے بے آئینز کے کچھ سٹوڈنٹس کا یا spoken والوں کا جنہوں نے پھر بعد میں بے آئینز بھی کی اور پھر exam بھی دیا mashallah they were good they were good because they were like having benefit of German culture انہوں نے logic سے ہی چیزوں کے solutions were adorned انہوں نے safe side play کی کہ اتنا ہو جائے ہمارا just because they were like in Germany and they did courses that times when they came here and they did masters اور this was like at then لیکن انہوں نے چیزیز یہ ہے کہ زیادہ کھپائی نہیں کرنے پڑتی آپ mention کر دیتے اور پھر وہ they you know take that responsibility and come with homework but then the challenge remains the same the broken german the broken german ٹھیک ہو میں کوئی چیز ان جرنل ہماری جو کمیونٹی ہے یہاں پہ دیسی پاکستانی انڈین جرمنی میں بیٹھے ہوئے یا پاکستان یا انڈیا میں ان کے لیے ان جرنل کوئی میسیج دینا چاہیں یا اپنے لینگویج ٹیچنگ فورم کے ریفرنس سے کچھ بات کہنا چاہیں میں سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے لینگویج سیخنی ہے تو اس کو پروپر سیخیں اور اگر آپ کا کوئی پارٹنر سیخ رہا ہے تو اس کو پروپر سیخنی کے لیے اس کو سپیس بھی دیں دوسری بات یہ آپ چاہے کسی انسٹیٹوٹ میں جائیں یہ یاد رکھیے کہ تمام لوگ جو ہیں آن لائن نہیں سیکھ سکتے اور کچھ لوگ ان کو ایک سکول چاہیے ان کو سکول جانا چاہیے اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم آن لائن سیکھ سکتے ہیں وہ بے شک آن لائن آ جائیں اور دوسری بات یہ کہ ہر چیز جو ہے عمومن ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے اندر یہ پچھلے کچھ سال مہینوں سے یا خاص کہ سون ایٹ منت سے میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو فری میں چاہیے یا فری میں چاہیے اور یا پھر آپ ٹیچرز کو جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کو آپ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا ٹیچر جو ہے اس کو پتا ہے کہ کتنی وہ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے اور اپروچ is also of your product مہینے پیچر مجھے پتا ہے کہ what i am doing and which product i am selling here سہی تو اس لئے یہ مط کرے اور دوسری بارگین مط کرے ایس ایس سینگ کہ میری فیس ہندر یورو ہے مط 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 کریں مط کریں مط کریں کریں مط کریں مط اور تیسری جو ایک چیز وہ یہ ہے کہ جو بھی سکھا رہا ہوتا اس کو دوسروں کے ساتھ کمپیر مط کریں سہی تو ہر ٹیچر کا اس کی اپنی qualification ہے اس کی اپنی quality ہے اور اگر ایک teacher سکھا رہا ہے آپ کو اور اس کے ریسپیکٹ بھی کریں اور دوسری بات یہ کہ اس کو فر گرانٹڈ مت سمجھیں صحیح صحیح ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے یہاں تھوڑی مسکراخت میرے چیرے پہ تھی کہ بارگیننگ نہ کہیں تو وہ شاید بیچارے کچھ سٹوڈنٹس چاہ رہے ہوں جو نینے جرمنی آئے ہوں کہ میں شاید ہمیں ایک ڈونر گفت کر دیں پانچ یور سات یور کم کر دیں وہ ٹھیک ہے ایسا ہے کہ جو اگر میرا سٹوڈنٹ مجھے اپروچ کرتا ہے اور مجھے پتہ ہے اس ہماری بڑی پی ایسا ہے میں پی سیپ کی بھی فاؤنڈر ہوں پاکستان سٹوڈنٹ اسوسیسیشن اور جو جس کو کہتے ہیں یہ سٹوڈنٹس میرے دل کے بڑے نزدیک رہتے ہیں تو ان کے لئے اوپویسلی ای اوپویسلی ای 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 ہمیشہ میرے پاس کوئی سوڈنٹس بیگر سکریز رکھل سوڈنٹس جس ای لگی سوڈنٹس بیگر بیگر رکھل سوڈنٹس جس ای اگر بہت سوڈنٹس جنم پڑھا رہے ہیں تو ہر کوئی اپنی سکل بیس پڑھا رہا ہے بالکل ان ڈس آرگومنت اس ریلی لائک کے وہ اتنے کا کار ہے کیونکہ آپ وہ آفل مٹ بیغن فگلائشن وہ جو کہا ہوتے جرمن میں آپ سیب کا ناشپاتی کے ساتھ کمپیریزن کرنی سکتے آپ کو پورا رائٹ ہے میں ہمیشہ پکوڑوں کا بتاتی ہوں آپ پکوڑوں کا ریفرنس میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ پاکستان میں جنرل ریڈی کے اوپر اتنے سارے آپ کے بزار چلے تھے تو لوگ سمو سیب پکوڑے بیج رہے ہو گئے اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالی نے سب کے اپنے پاس ریزک رکھا ہے میری ریڈی کے پکوڑے ہوں گے تو میری پاس پکوڑا جائیں گے آپ کے پاس تا جائیں گے لیکن ریٹ لکھا ہوا ہے وہاں پر ریٹ لگا ہوا ہے تو پھر ریٹ وہی ہونا چاہیے وہی ہوگا تو میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سامنے والی ریڈی وہ ایک ریڈی کی دے رہتا آپ بھی وہ دیں میں یہی کہوں گے پھر آپ اتنے پر جائیں اب میں وہی خوب دیں اور آپ نے وہی خوب دیں بیٹ لیکن میں سکتے ہیں کہ ہمارا ماند ہے ہم ہر چیز بھی یہ ہے ہم ہر چیز بھی بارگن کردے ہیں میں ہم لیکن وہی ہے کہ ایک فکس پریس نہیں ہے جی سر سبات پرائس ہے اب جو چیزوں کے فکس پرائس ہوتی ہے پیزا ہٹ میں پیزا ہے تو وہاں تو نہیں ہم کہتے کہ یہ پیزا چاس روپے کرو اس خمانے پیزا پیزا کم کروں تو میں اعتقلی ہے J.A.T.A.arde J.A.T.A.T. call ان کے سٹوڈنٹس کسی نے بتایا تھا ان کے بارے میں تو ان کی یہ قوالیٹی ہے she did her best to help students تو اس جس کی رسپیکٹ کریں and likewise for all the teachers including me and Sidra and really hope for other who are like struggling to help others I mean of course our time لگتا ہے ہم جرمانی میں بیٹھے جرمانی میں کیا ہم پاکستان بھی بیٹھے ہوتے آپ اپنی پرسنل لائف سے time نکالتے ہیں اور یہ اپروچ ہونا کہ پیسے کمانے کے لیے کیا جا رہا ہے اگر کسی کی ہے تو وہ بہتر جانتا ہے لیکن اگر آپ help بھی کر رہے اور اس میں آپ free کی چیز دو گے تو اس کی value نہیں ہوگی تو ایک minimum amount آپ کہتے ہو کہ یہ اتنے کی چیز ہے یہ آپ کا مسئلہ میں ہمیشہ سے language learning کو problem کر کے لیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ problem ہے آپ کی کہ آپ نے alliance کرنا ہے and sorry to add you کہ یہ تھوڑا approach کا different ہے ہر teacher مختلف ہوتا ہے I will add that like in 2 or 3 minutes quickly share my approach کہ میں trial session کرتا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا یہ چیز جو ہے ایک course یا spoken جو بھی یہ تیس گھنٹے میں ہوگا یہ بیس گھنٹے میں ہوگا اور اس لیول تک ہوگا and I give you guarantee and you give me guarantee that you will do that specific homework and this is like with that saying کہ اگر اور ہم دونوں کے پاس right ہے آپ پانچ دنوں کے بعد پانچ گھنٹے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ no it's not helping me you have your return fees and I have the right if you do not homework I will just write you a message here is your fees we are not doing any less and I think this is I feel that I do this due to the fact کہ میری یہ بہت ضروری ہے میں جہاں ٹائم لگا آ رہا ہوں کل کو وہ student you know you know and she must feel کہ ہاں میرا مسلاہ حل ہو ہے بلکو تاکہ صرف لیسنس لے لیے گے this is what I preach Sidra also sometimes کہ if she did a session of like 8 students and 10 students she must have a control کہ all of them they you know do good in the course and at the end they could pass the exam results to at the end student کپنے ہاتھ پہ ہم تو کوشش کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ نے نکالا آپ کا بہت شکریہ آپ دیسی لان جرمن and I always refer my students to YouTube تم ہمیشہ کہتیوں کہ جی سیدرہ کا دیسی لان جرمن کو ضرور سبسکرائب کریں excellent work آپ لو بہت اچھا کونٹنٹ دیتے ہیں بہت اچھا اور میں خود بھی اس سے بہت کئی دفعہ سیکھتی ہوں دیکھتی ہوں اور کیسی اس کو پروچ کرنوں کسی اور طریقے سے so it's absolutely good اور جتنی جتنی آپ کے وسیلے سے I also want to thanks all out there جو اتنی رسپیکت مجھے دیتے ہیں اتنی محبت دیتے ہیں اور ہمیشہ اچھے لفزوں میں جب بھی کہیں ذکر ہوا ہے تو بہت اچھے لفزوں میں ہوتا رہا ہے so nice of you ma'am so nice of you that you said so kind words about DLG and of course we are meeting for the first time at Skype and I have known you like for years آپ کی podcast دیکھیں سیدھا کے through stories سننے کو ملتیں discussions غیرہ and this is the same experience as I thought about you you are mashallah such a nice soul a kind soul I wish you good of luck in your personal and professional life آپ کے goals جو ہیں آپ achieve کریں اللہ پاک آپ سید دے آپ کی فیملی کو ہر خریہ سے رکھیں ہم انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ podcast کے بعد part 2 بھی کریں گے آپ کے ساتھ it was a fun discussion and have a nice time thank you thank you سلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام